نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزبل انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن آخر کیوں کی دوست نے اپنی ہی دوست کی حتیہ کیسے نشری پدارتوں کے کاروباری پر پولیس نے کچھا چکن جا اور کیسے انعامی بدماش کو پولیس نے کیا گے ربطار جانیں گے ایسی تمام خبریں لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بولٹن کی پہلی خبر سے جہاں پیلی بھیت میں ایف پیو سنسطح سے جڑے کسان مہندر سنگھ جیوی کھیتی کے مادھیم سے مشروم کی کھیتی کر کسانوں کو بہتر روزکار دینے کے ساتھ ساتھ ان کے جیوی کھیتی کے لیے جاگرو کر رہے ہیں جس کو لے کر ڈی ایم پول کتھرے نے مشروم کی کھیتی کا دیکاریوں کے ساتھ جا کر نرکشن کیا ڈی ایم نے بتایا کہ کشیوی بھاگ کو کسانوں کے آئے دوگنی کرنے کے لیے ایف پیو سنسطح پردیش میں پہلی ایف پیو شاپ سنچالیت کر رہی ہے جس سے کسان جویوی کھیتی ابھیان سے جھوڑ کر اپنی آئے کو دوگنہ کر ترقی کر سکتے ہیں مانی پردھان منتری جی اور مانی مکہ منتری جی کی لگتار اس بات کے لیے پیڑنا رہتی ہے کہ ہم لوگ کرشک سنگٹھنوں کو مجبوط بنائے اس کو لے کے ہم نے جنپت پیلی بھیت میں پردیش کی پہلی ایسی دکان بھی شروع کری جو کرشک سنگٹھنوں دوارہ سنچالیت ہے ہمارے تین ایف پیوز اس سے جڑے ہوئے ہیں اور انہی میں سے ایک ایف پیو مہیندر جی کا ہے جن کے یہاں پہ آ کر مشروع کا کاری کس طرح سے کرا جاتا ہے کیا اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں کیا کیا ورائٹی ہوتی ہے اس میں کیا سابدھانیاں برتنی ہوتی ہیں کس طرح سے اس کے بیجوں کی تیاری ہوتی ہے اور بیج کے بعد مشروع کو کس طرح سے تیار کرا جاتا ہے یہ پیوری پرکریہ آج میں نے سمجھی میرے ساتھ کئی جنپت اس طرح یہ دیکاری بھی ہاں موجود رہے آوشک ہے کہ ہم اس پرکریہ کو سمجھ کے اس کے وپڑن کے لیے جتنا بہتر کر سکے ہیں اتنا ان کرشک بھائیوں کو مضبوطی ملے گی ان کرشک سنگٹنوں کو مضبوطی ملے گی اور اگر کسان خوشحال ہوگا تب ہی ہمارا دیش بھی آگے خوشحال ہو سکتا ہے اور انتی کر سکتا ہے یہی سوچ ہے کہ آج میں نے آکے یہاں پہ پورا پرکریہ سمجھی اور آگے بھی مشروع کی ہی کھیتی کو جنپت میں بڑھانے کے لیے جو بھی سمبھو ہوگا جو بھی مدد ہوگی سرکار کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے وہ پوری کرائی جائیں گے اس میں سر ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے فائدہ تو ہی ہی اور کم جگہ میں زیادہ ہم لوگ اتوادن لے لیتے ہیں اور ایک تیس بھائی تیس سے اگر ہم پروڈکشن چالو کرتے ہیں تیس بھائی تیس کا مطلب ہے تیس پھٹ چونڑا تیس پھٹ لنبا تو اس میں کم سے کم کچھ نہیں تو ڈیڑھ لاکھ تک کام ہم ڈھائی سے تین مہینے میں مسروم نکال لیتے ہیں کتنو بیرائٹیاں آپ کو اس میں کر رہے ہیں اس سمیہ سے چار جو کھانے یوگ ہیں ہم لوگ چار بیرائٹیاں پر کام کر رہے ہیں نمبر ایک بٹن نمبر دو اوشٹر مسروم نمبر تین دودیا مسروم ایک چوتہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پوال مسروم سیتاپور کے گڑیشپور گاؤں میں بیچ ستتی پر گنی کے خیت میں نبجات ششو ملا گاؤں کے خیت میں سوچ کے لیے جا رہی گراملوں کی نظر نبجات پر پڑی خبر ملتے ہیں نبجات ششو کو دیکھنے کے لیے اس پاس کے گاؤں کے لوگوں کا تانتہ لگیا جانکاری ملتی پولیس موقع پر پہنچے بچے کو سیتھولی سامدہ ایک ساسکیندر لے گئے جو ہاں پر پاتنکل آج کے بعد اسے زراسپتال ریفر کر دیا وہیں گنیشپور گاؤں کی نیواز سے ایک دمپتی نے بچے کو گودھ لینے کے اچھا وقت تھی انہیں کاغذی کاربائی کے لیے زلے کے آفیس پھیج دیا گیا ہے کاغذ پورے ہوتے ہی دمپتی کو بچہ لے دیا جائے گا شعبستی میں اسپتال کے پاس مارننگ واک پر نکلے مہیلہ کو اگیاد واہنی ٹکر ماردی اسے مہیلہ کے موقع پر ہی موت ہو گئی موت کی سوچنا ملتے ہیں مہیلہ کی پریبارے میں گو رام مجھ گئے شعبستی پولیس کو بڑی کامیابیں ملی ہے جہاں پر پولیس نے انتر جنپدی لٹیرے گینگ کا پردہ فاش کیا دراصل مللستر کا ٹاپ ٹین ہیسٹر چیٹر اپرادی پولیس کے ہاتھیں چڑھ گیا ہے گرفتار اپرادی لوٹ فیروتی سہیت دو درجن سے ادھک ماملوں میں وانچے چل رہا تھا اس کے ساتھ ہی پولیس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی فائننسل سلوٹ کے گٹنا کو انجام دیا ماملے کو لگا کرائیم برانچ کے ساتھ تین دھانوں کی ٹیم لگائی گئی تھی ساتھی ایس پی نے شاتر لٹیرے کے گرفتاری کے لئے پچھس ہزار کے نام گوشت کیا تھا سابلانس ٹیم کے مدد سے شعبستی پولیس نے پنچاب کے لودھی آنے سے گرفتار کیا لٹیرے کے پاس سے لوٹ کے ساتھ ہزار پانچ سور پر برانت کیے گئے شعبستی پولیس و کرائیم برانچ دورہ ایک جوائنٹ آپریشن کیا گیا جس کے تحت ایک شاتر اپرادی کو پکڑا گیا اپرادی طرح اس کے ساتھ ہی دورہ بائیس اگست کو میں برانچ مینیجر کے ساتھ لوٹ کی گھٹنا کاریت کی گئی تھی تدکار ٹیم میں روانہ ہوئی اور ٹیم یہ لودھیانہ میں اس کو پکڑا گیا ہے اور وہاں سے ٹرانزیٹ پریمانٹ پہ اس کو لائے گیا ہے پھوستاج کے دوران یہ پتا چلا کہ اس کے دورہ جو موٹر سائیکل لوٹ کی گھٹنا میں کی گئی تھی اس کو اس کے تارا ڈسٹک ہسپیٹل سے چھوڑی کیا گیا تھا ایک دن پر اور یہاں پہ گھٹنا کاریت کی ہو گئی تھی شاتر اپرادی کا بہت بڑا ادھیاس ہے اپرادی اس پہ ڈیڑھ درجن سے زیادہ مو کرنے ہیں اور یہ اگر بڑی ہوا ان جنودوں سے بھی وانچت ہے گھٹنا میں پیسے اور بیگ کی برانت کی کر دیلے گی ہوتر پردیش کے جل شکتی منتری سوطانتر دیو سنگھ آج دو دیو سیاں دورے پہ آپ کو تعدہیں کہ پہلے دو بار سوطانتر دیو سنگھ کا دورہ نیرست ہو چکا ہے وہیں جل شکتی منتری دو دنوں تک بیپن کارکوں میں شامل ہوں گے ساتھ ہی منتری دیکاروں کے ساتھ بیٹک بھی کر سکتے ہیں منتری کے کارکوں کو لے کا پرشاہ سنتی یاری میں جھٹا رہا ہے چندوری زلے کی صدر بلوک میں تینات بنچایا سچی واشی شہنی سے پانچ لاکھ کی رنگداری مانگنے کا ماملہ سامنے آیا سچیف کے انکار کرنے پر دمگونی صدر بلوک کے ایک آواز میں بند کر کے سچیف کی جگ پر پٹائی کر دی ماملہ ٹرانسفر پوسٹنگ سے جوڑا بتایا جا رہا ہے پھلال سچیف نے کوتوالی مقدمہ درج کرنے کی تحریر دی ہے وہیں کوتوال سنتوش سنگھ نے بتایا کی تحریر کے ادھار پر پولس ماملے کی جانس میں جھٹی ہے جلدی فرمہ درج کر کے دوشنوں کے خلاف کانون نے کاروائی کی جائے گی میں سچیو کے پر پر بکاسکن صدر میں کارے رہا تھوں لبک تین چار ماہ پہلے ایک سجید کمار نام کا ایک ویقتی تھا اس کو پہلوان پہلوان بھی کہتے ہیں وہ نیوازی سوارے کپسیٹی کا بتایا جاتا ہے اچانک سے یوں ہی صدر بلپلاک پر ہماری ان سے ملاقات بھی چائے کی دکھان پر انہوں نے باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کی میں تمہاری بحالی اور کوسٹنگ کرا دوں گا اور اس دوران ہم نے ان کو چائے کے دوران ان سے آج پاسند دے کر وہ چلے گئے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد لگ بھگ تین سے چار ماہ بھا اچانک سے وہ ہمارے کمرے پر آئے جہاں پر میں اپنے کارے میں سرکاری کارے میں بیشت تھا انہوں نے پہلے مجھ سے پانچ لاکھ روپے رنگداری مانگی یا کہتے ہوئے کی میں نے تمہاری ٹرانس پر پوسٹنگ کھائی اب اچھک دمورتانہ شیطر میں علاج کے دوران 49 ورش دیل کی موت ہو گئی ماملہ بی او بی کے کیسر سے دھوکہ دھڑی سے روپے لینے کا ہے بی او بی کے کیسر نے سیسٹیک فوٹیجر سے چینیتی یوک کے خلاف گواری گنج کتواری میں تحریر کی تھی تحریر کے بعد پوریس نے دیل رات آروپی ورک کے گھر دبشتے کر روپے برامت کر لیے ایسی دوران آروپی ورک چھت سے کھوٹ کر بھاگ رہا تھا تب ہی خائل ہو گیا پوریس نے خالی ورک کو ظلہ اسپتال میں بھرتی کلائے علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی سیسٹیک فوٹیجر سے کھوٹ کر بھرتی کھوٹ کر تانہ جوریگی جگزبے میں بینک کا بروڑا برہن سے ایک کیسر کے طرف سے ایک تریر پرابت ہوئی تھی اسی تریر کے انسار ایک اگیاد بندے نے لوگوں کو مدد کرنے کے بہانے میں بینک کے اندر ایک مائلہ سے لگ بک پچاس ہزار روپیاں لے کے وہاں سے فرار ہوئے تھے اس کو بینک کیسر نے ترنت پولیس کے پاس ایک تریر دیئے تھے اور سی سی ٹی بھی فوٹیج بھی اپلپ کرائے تھے اس کو پولیس نے چننگ کرن کر کے آگے پوچھا ج کر کے ایک بندے کے ٹریس کیا تھا ان کا نام دینیج زند یہ تانہ دم اور سلطانپور کا رہنے والے ہیں ان کو پکڑنیگ ہے تو گوریگنز پولیس نے رات میں دبیش دیئے تھے باربنگ کی ایک گونڈا بیرائی چھائی ویگ پر بھیشن سرکھ حادثہ ہو گیا جس میں پرپن ورشیہ گیات میلہ کی موقع پر ہی دردنات موت ہو گئی گراملوں کے اندرسار میلہ مانسے گوپ سے کم ضرور بتائی جا رہی تھی مہی ٹکر مارنے کی بات باہن فرار ہو گیا پولیس نے شب کو گبز ملے کر پوس مارٹنم کے لیے بھیج دیا ہے مرادباد پیتل بستی کالونی میں انشومن پرداب سنگھ کے ہتے کے مانونے پریس نے دو پچیس ہزار کے نامی اور اس کے دو ساتھی سبحاش اور سورب کو گرفتار کیا اس ہتے کان کا کلاسہ کیا ہے مرادباد کے سسپی ہیمند پوٹیال نے پریسوارتہ کے دوران سورب سبحاش اور انشومن آپس میں اچھے دوست تھے کچھ مہینے پہلے انشومن کی سورب اور سبحاش سے کسی بات کو لے کر کہا سنی ہو گئی تھی 29 اگرد کی شام سبحاش اور سورب نے انشومن کو کال کر پارک میں ملنے کے بلایا جب انشومن پارک میں پہنچا دے باتشی کی رہا انشومن کو گوری مار دی جس کے بعد دونوں دوسر موقع سے پرار ہو گئے پر اسے ہفتہ میں استعمال ہوئے دو دیسی طمجے بھی برامت کی ہے انشومن اور کاکے پتر وش پرتاب سنگھ کی ہتیا وید جس میں پریوار لوگ نے کچھ لوگ کو نامدوت کیا تھا اس گھٹنا کے چلسلے میں دو لوگ ارسٹ ہوئے ہیں سبحاش اور سورب یہ دونوں ہی ایک کڑگر اور دوسرا مغلپورہ کا رہنے والا ہے اور پوشتاش میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پور میں انشومن کے ساتھ ان کی دوستی تھی اور بھی ان کے دوستے اور یہ دوستی میں ہی بیچ میں آپس میں ان میں چھ پانچے مہنے پہلے دھکتار ہوئی اور یہ بات یہ ایگو پہ آگئی اور اس دن انشومن جب بیٹھا تھا پارک میں تو پارک میں سورب اور سبحاش میں اس کو گولی مہاری ہے یہ انہوں نے ایک بالے جون بھی انہوں نے کیا ہے اور باقی اس میں بیوشنا بھی پرچلت ہے باقی لوگ کے جو involvement وہ دیکھے جا رہے ہیں ان لوگ پور میں پور میں ان لوگوں کا اس میں سے جو سورب ہے اس کے اوپر ایک 307 کا مقدمہ تھا اور سبحاش کا کوئی اپرادی کی پیاس نہیں ہے پیڑی بیٹھ میں گی سیلنڈ سے بھرے ٹرک اور روڈویز بس کی زبادہ ٹکر ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ بس پرل سے پیڑی بیٹھ کی طرف جا رہی تھی بس چالہ کلاپ رواہی کی چلتے ہاتھ سا ہوا گانیمت یہ رہی کہ ترکٹنہ میں کوئی جنہانی نہیں ہوئی مرکبات کے بڑپر میں طلاب کی زمین پر طریقے سے بنے آدھے درجن مقال زلہ پرشاسن نے گدا دی بیٹھے کہیں دنوں سے طلاب کی زمین پر عوید قبضے ہٹانے کے قواعد چل رہی ہے اگرکار صبح عوید قبضے پر زلہ پرشاسن نے ملڈوزر چلا دیا وہیں اس دوران سٹی مجیسٹریٹ اسٹی ایم سمیز زلہ کے عدی کاری موقع پر موجود رہے آگرہ میں دنگو کی دستہ گو چکے ہیں ایک مریض میں اس کے پشتی ہوئی ہے دنگو اور ملیرے کے قطرے کو دیکھتے ہوئے سواز تبی بھاگ نے اپنی سرطرتہ بڑھا دی بتا دے کہ ستہائیس دگست کو گراغٹ کے گاؤں بہرارہ میں ایک مریض سے دنگو کی پشتی ہوئی ہے ایسن ویڈکل کالج میں مریض کی جانچ کرنے گئی تھی اس کو لے کر گاؤں میں وہاں کے ٹیم نے چاپسی بڑھا دی ہے بلنشر کے جیٹی روڈ کے پاس اویو ہوتل پر پولیس نے ریڈ ڈالی موقع سے پولیس نے ایک یوک اور نامالی گفتی کو اپتی چینل کے ستے میں گرفتار کیا آپ کو تعدے کی مہلے کی نوازیوں کے ہنگامے کے بعد پولیس راگی ہے اور ریڈ ڈال کر کروائی کی اس تھانی لوگوں کا آروپ ہے کہ ہوتل نے بہت دنوں سے دیو پار چل رہا تھا ساتھی لوگوں نے پولیس پر اویو ہوتل مہینوں سے اویو ہوتل کھلا ہے جو کی جس میں کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اسکول گرلز اور بوئیس دونوں ہی آ رہے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دو بیٹے ہیں میرے اور یہاں کی گلی میں سب ہی کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی جو اسکول جاتی ہیں کالجیز جاتی ہیں جس پر بہت ایفیکٹ پڑا ہے یہاں تک کہ یہ کھلنے سے ہم گلی میں ٹہل نہیں سکتے گلی میں بیٹ نہیں سکتے جو ہمارا ماحول تھا ہے ہم قید میں ہو کے رہ گئے ہیں آج یہ ہوا کہ ایک بہت چھوٹی لڑکی تقریباً دس گیارہ بارہ سال کی لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ آئی لڑکا بڑا تھا اور لڑکی چھوٹی تھی تقریباً لڑکے کی عمر پچیس سال تھی اور لڑکی کی عمر دس بارہ سال ہوگی تو وہ آئے ہیں یہاں اور یہاں رکے ہیں ملنجوئر کی مافیا آریف کے گھر سے اویہ نشلی پتارتوں کا کاروبار کر کمائی گئی دو لاکھ کی روپے کی اویہ سمپتھی کو پریشاسنے پر کر لیا وہ ایڈی ایم چندپکار سنگھ کے آدیش پر پولیس ریمیہ پرادی آریف کو گرفتار کیا ہے سال 1971 میں بھارت پاکستان کی بیچ ہوئے یود میں ویجی دلانے میں ادب میں سہا سور ویٹا کے ساتھ یود لڑنے والے ویچ اکپرات کرنے والے کرنل حریشن شرما اور انڈری کیپٹن رام کلہ سنگھ کو یوپی سرکار کے طرف سے ڈی ایم چندپکار سنگھ نے سمانت کیا ڈی ایم نے پتہ ویجی دلان کو دھنراج کا چیک بھی پردان کیا ہے ساتھی ویسینکو سے ان کے یود میں سنسکرنوں اور انبھابو کے بارے میں جانگاری لی اور اسی کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی آپ بنی رہیے نیز والنڈیا کے ساتھ